عمران خان کی اپنے موقف میں نرمی وجہ کیا ہے؟ حکومت جلد انتخابات کے لیے رضا مند کیسے ہو سکتی ہے؟ انسار اباسی کا تفسرہ پی ٹی اے کے چیرمن عمران خان نے اپنے پرانے موقف میں نرمی کرتے ہوئے حکومت کے ساتھ قومی سملی کی تحلیل اور الیکشن کی تاریخ پر مذاکرات پر رضا مندی ظاہر کی ہے اس سے پہلے وہ مستقل کہہ رہے تھے کہ وہ صرف اسی صورت مذاکرات پر آمادہ ہوں گے جب انہیں الیکشن کی تاریخ دی جائے اور قومی سملی تحلیل کی جائے یہ نئی صورتحال حوصلہ افضا ہے اور یہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان بعض اپتہ طور پر مذاکرات کی راہ ہموار کر سکتی ہے وزیر آدم شہباز شریف نے جمرات کو قومی سملی سے خطاب میں عمران خان کو مذاکرات کی دعوت دی تھی دونوں فریقوں کے درمیان بدھ کی صبح کو ملاقات ہو چکی ہے جس میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے سالسی کی تھی لیکن ملاقات بے نتیجہ رہی اور اس کی وجہ مبینہ طور پر صرف ایک شخص شاہ محمود کرشی کی ہٹ درمی تھی اور اب عمران خان کے موقف میں حوصلہ افضا تبدیلی کی وجہ سے مظاہرے کے رویے سے مذاکرات پر توجہ مرکوز ہو پائی ہے دونوں فریق اسی درمیانی راستے پر اتفاق کر سکتے ہیں جس میں معاشی فیصلوں کو سیاسی فیصلوں کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے ایک ذریعہ کا کہنا تھا کہ اگر پی ٹی آئی نے مشکل سیاسی فیصلوں کی وجہ سے سیاسی قیمت چکانے کا بوجھ مل کر برداشت کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو الیکشن کی تاریخ اور قومی اسمبلی کی تحلیل کے معاملے پر اتفاق ہو سکتا ہے اگرچہ حکمران اتحاد کا دعویٰ ہے کہ وہ اپنی مدد مکمل کرے گا اور یہی وجہ ہے کہ اس نے سخت فیصلے کرنے کا فیصلہ کیا لیکن صورتحال اب بھی غیر یقینی کا شکار ہے اور اب بھی روہ سال اکتوبر میں انتخابات کے امکانات موجود ہیں شہباز حکومت روزے اول سے ہی عزت پذیر ہے اور مشکل فیصلوں کی وجہ سے اسے مزید خطرات لاکھ ہوتے جا رہے ہیں ایسی صورتحال میں عمران خان کی جانب سے اپنا موقف نرم کرنا اور مذاکرات کے لیے آماد کی ظاہر کرنا مسئلے کے حل کا ایک موقع لگتا ہے اور یہ صورتحال حکومت اور پی ٹی آئی دونوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے پہلے عمران خان کو مذاکرات کی دعوت دینے والی حکومت کے پاس موقف ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل بیٹھ کر اگلے انتخابات کی تاریخ اور مطالقہ امور پر باچیت کرے اور پی ٹی آئی سے مطالبہ کرے کہ وہ معاشی فیصلوں میں حکومت کا ساتھ دے کیونکہ یہ فیصلے پاکستان کو ڈیفولٹ سے بچا سکتے ہیں پی ٹی آئی خود کو آئی ایم ایف کی سخت شرائط سے بچا نہ پائی جن کی وجہ سے پی ٹی آئی کی جانب سے اتحادی حکومت کے ساتھ مشکل فیصلوں کا بوجھ مل کر برداشت کرنے کے فیصلے سے نون لیگ اور دیگر اتحادی جلد انتخابات کے لیے رضا مند ہو سکتے ہیں یہ الیکشن روہ سال اکتوبر سے پہلے ممکن نہیں لگتے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور فیس بک کے پیچ کو بھی لائک کرنا نہ بھولیے